بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَابِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولتددنهم أحرص الناس على حياه وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں ثم اتخذتم العجل من بعدہی پھر تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پخت عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کو ہی تور کو خضو پکڑو ما آتیناکم جو ہم تمہیں دیں بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ وَاسْمَعُوْا اور سُنو قَالُوا وَأَمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ بہت برا ہے جو تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو قُلْ آفرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةِ اگر تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر خالصتا خالص عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں من دون الناس لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ بس تم موت کی تمنہ کرو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُوْا اور ہرگز وہ موت کی تمنہ نہیں کریں گے آبداً کبھی بھی بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيْهِمْ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب پائیں گے ان کو احرص الناس زیادہ حریص لوگوں سے علا حیاء زدگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے جنہوں نے شرک کیا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةً کہ کاش اس کی عمر ہو ہزار سال وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ اور نہیں ہے وہ بچانے والی من العذابِ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اَنْ يُعَمَّرُ اگر عمر ہو بھی جائے ہزار سال وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سورہ بقرہ کی آیت نمبر بانوے سے لے کر چھانوے تک ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بعد ہر درمیوں کا ذکر کیا تھا وہی سلسلہ آگے بھی ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے واضح دلائل سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے تھے دو بڑے معجزے تھے عصا ید بیضا لاتھی اور ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے اور وہ سورج کی طرح چمکتا تھا پھر دریا کا پھٹ جانا اور اس میں بارہ راستے بننا یہ سارے کے سارے بہت سارے فرسلنا علیہم الطوفان والجراب والقمل والضفادع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسع آیات بینات اللہ تعالیٰ نے واضح نو نشانیاں ان کو عطا کی ثُم مَتَّخَزْتُمُ الْعِجْلَا ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اپنی آنکھوں کے سامنے مشرقین کو دریائے قلزم میں بہتے ہوئے دیکھا سب غرق ہو گئے اور ایمان اور توحید کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا لیکن جیسے ہی انہوں نے دریائے شور و عبور کیا تو ساتھ ہی کہے اللہ نا الہن کا مالہ ہمالہا وہاں قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور وہ لوگ اپنے ایک بدھ پر جھکے ہوئے تھے اس کی پوجہ پاتھ کر رہے تھے ان کے موں میں بھی پانی آ گیا اور انہوں نے کہا جا اللہ نا الہن کا مالہ ہمالہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس بھی تو کوئی معبود ہونا چاہیے جیکھے ان کے جیسے معبود ہیں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر اخلاق اخلاق رزیلہ ہوں یا اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق یا برے اخلاق یا ماحول سے پیدا ہوتے ہیں جیسا ماحول ہوگا اسی ماحول میں انسان ڈھل جاتا ہے چونکہ انہوں نے ساری زندگی فراؤنیوں کے ساتھ گزاری اور وہ پکے مشرک تھے ہر چیز کی پوجہ کرتے تھے اس لیے ان کے اندر بھی وہی چیزیں سیرایت کر چکی تھی تو انہوں نے فوراں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر تم نے بچھرے کو معبود بنا لیا ہے اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے وَإِذَا خَدْنَا مِي ثَاقَكُمْ تم نے خود مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے دریا شور عبور کیا اور کہا اب ہم آزاد قوم ہیں اب تک ہم غلام تھے ہمارے لئے کوئی دستور ہونا چاہیے قانون ہونا چاہیے پہلے تیس راتیں پھر دس بڑھادی چالیس آپ اعتقاف کریں آپ کو تورات شریف مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے گئے اور انہوں نے جب واپس تورات لے کر آئے تو فرمایا ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے بھی کے نہیں ہے یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَدْنَا مِي ثَاقَكُمْ ہم نے تم سے پخت عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ التُور ہم نے کوئی تور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا ایسے بیلکل ان کے سروں کے اوپر اب فرمایا خضو پکڑو مَا آتَيْنَا كُمْ جو تمہیں دی جاتی ہے بِقُوَّتٍ مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ انہوں نے کیا کہا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ انہوں نے کیا کیا سمعنا مَا صَعِنَا سن تو لیا ہے عمل ہم نہیں کر سکتے ہم سے عمل ہو بڑے کمزور ہیں آج کل کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے اوہ جی سانو پتے لیکن اسی بڑے کمزور ہے بڑا غفور الرحیم ہے جی اللہ تعالیٰ اس میں کونسا شک ہے نعوذ باللہ کیا شریعت پر عمل کرنا یہ کوئی ظلم ہے کہ ہم نہ کر کے تو اس کو غفور الرحیم سمجھتے نہیں نہیں یہ عمل کرنا ہے اس کی غفاری اور رحمانیت کی دلیل تو بہرحال یہ انہوں نے کہا سمعنا سن تو لیا ہم نے آسائی نہ عمل نہ فرمانی ہم سے ہوگی ہم نہیں کر سکتے فرمایا وَأُسْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی اور اس ایسے ان کے ریشے ریشے میں وہ جا چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے کہ وہ نکلنے کے لیے کسی طریقے پر اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے خلاف فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بِأْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دیتا ہے انکنتم مؤمنین اگر ایمان اور کفر ایمان اور شرک بچڑے کی عبادت اور بچڑے کی محبت غیر اللہ کی محبت یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی جی جی دونوں نہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِي رَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ایک ہی دل ہے میرے ایک دل یہ کہہ رہا اور ایک دل یہ کہہ رہا دل ایک ہی ہے ایک دل کیا کہتا ہے دل ایک ہی بات کرتا ہے یہ شک ہے اور شک اور یقین دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کی زد ہے تو بہرحال یہ شرک میں مبتلا تھے ایمان نام کی چیز نہیں تھی قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چونکہ ایک دعویٰ تھا یہود کا یہود کہتے تھے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودَنَوْ نَصَارًا جنت کے ٹھیکے دار ہم ہیں بس ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا بس جس کے اوپر یہ خاص لیبل ہوگا آج مسلمانوں میں بھی یہ لیبل بڑے آگئے ہیں ہر ایک لیبل کہتا ہے کہ بس یہ میڈ ہوگا تو صحیح اگر یہ نہیں ہے تو فارغ ہیں ایسی بات نہیں ہے جو شریعت کا پیروکار ہوگا وہی جنت میں جائے گا جو شریعت کا پیروکار نہیں ہوگا چاہے وہ اپنے اوپر جونسا مرضی لیبل لگا لے لیبل سے بات نہیں بنتی تو فرمایا کہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے ہم رب العالمین فرماتے ہیں میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بات بن گئی انکانت لکم الدارالاخرت عند اللہ خالصتم من دون الناس تم کہتے یہی ہو کہ جنت کے ہم ہیں ٹھیکے دار جنت ہمارے لیے ہے تو پھر جنت میں پہنچتے کیوں نہیں ہو اور جنت میں پہنچنے کے لیے کیا چاہیے موت چاہیے مرنے سے پہلے تو انسان جنت میں جا نہیں سکتا موت تو ایک پل ہے یہ ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ جب ان کو پتہ بھی ہے کہ بس ادھر آنکھیں بند ہونی ہیں اور ٹھک کر کے جنت میں داخل ہونا ہے تو پھر دنیا کے بھکیڑوں میں کیوں آپ کو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو تمہیں تو ایک منٹ سے پہلے فَتَمَنَّبُ الْمَوْتِ پھر کیا کرو موت کی تمنہ کرو ان کنتم صادقین سورہ جمعہ میں بھی بیائیں نہیں یہی الفاظیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِنزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم ہی اللہ کے محبوب اور اس کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّبُ الْمَوْتِ موت کی تمنہ کرو تاکہ اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤ پہنچنے کی تمنہ کیوں نہیں کرتے ہوں وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ یہاں میں یہ بات بھی ارس کر دوں مسئلے کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَادُكُمُ الْمَوْتَ لِذَرِّ نَدَلَ بِهِ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے تکلیف آگئی ہے پریشانی آگئی ہے کسی مشکل میں مبتلا ہے موت نہ مانگے ہم کیا کہتے ہیں ہائے مر ہی جاتا میں اس سے بہتر تھا میں مر جاتا اس سے پہلے میں مر چکا ہوتا میں یہ ہو گیا ہوتا ہاں دعا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی وَتَوَفَّنِي اِذَا کانت الْوَفَات خیرن لی یا اللہ جب تک میرے لیے میرا زندہ ہونا بہتر ہے تو جانتا ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرا دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہے مجھے دنیا سے لے جائے اللہ پہ چھوڑ دے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی وَتَوَفَّنِي اِذَا کانت الْوَفَات خیرن لی یہ دعا مانگ سکتے ہیں لیکن بیعین ہی موت مانگنا اس سے منع فرمایا ہے موت نہیں تو ان سے چونکہ ان کے لئے تو یہی تھا کہ جب تم کہتے ہو تو آؤ مانگو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے موت کی عبدًا کبھی بھی بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِي ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ کیا کیا ہے من آنم کے من دانم اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے علم بذات حضوری ہے مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں تو جب انسان کو پتہ ہو تو ہو بس ادھر آنکھیں بند ہونی ہیں اور ادھر بچھو ادھر بڑے بڑے عجدہیں اور جہنم کی کھڑکی قبر کی تنگی یہ سب کچھ میرے آمال ہیں تو کون ہے جو موت کی تمنا کرے ہاں صحابہ اکرام تھے باقیدہ جب حالات واضح ہوتے تھے وہ باقیدہ اشعار پڑتے تھے کہ ہاں ہاں نلقا کل ہماری ملاقات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے باقیدہ سے اشعار ملتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان کیوں ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہے ادھر تیر لگتا ہے اور ادھر اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں فُسْتُ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ میں کامیاب ہوگیا رب کعبہ کی قسم کیوں ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہے ہمارے آمال کیا ہیں تیاری کیا ہے طالب علم جس نے سارا سال تیاری کی ہو امتحان کے لئے کیا ہے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کرے جلدی امتحان آئے اور مجھے اچھے نمبر ملے اور میں دنیا کو دکھاؤں کہ ہاں یہ ہے میرا ریزلٹ جو میرا جیسا نہیں کمہ ہو ہو کے تو اللہ کرے کہ کرونا کے سلسلے میں بس پرموٹی کرے ہمیں اللہ کرے سلسلہ چلتا رہے اور بس ہی ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا جیسے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے ہاں ہاں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے تعلیم کا جی جی کسی قوم کی تباہی کے لیے اس سے بہترین کام اور دوسرا نہیں ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بازار کھلے ہیں منڈیاں کھلی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہے نہیں 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 اور میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کبھی حرص کیا ہے کہ نہیں کیا آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نظریبت سے بچائے پچھلے سال سکول کالج ایڈورسٹیہ یہ سب بند رہے الحمدللہ مدارسی دینیہ مکمل کھلے رہے اور مدارسی دینیہ میں اسی فیصد بلکہ میں کہوں گا نوی فیصد طلبہ وہ ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں گھروں سے آنا جانا کم ہے ہاسٹل کے اندر اور ہاسٹل بھی اتنے ہی محدود ہے کہ جس کمرے میں چار بچوں کی گنجائش ہے وہاں دس سوتے ہیں لیکن الحمدللہ لاکھوں طلبہ نے اپنا تعلیمی سال مکمل کیا پورے سال میں ایک بھی کیس نہیں ہے کرونا کا کسی مدرسے کے طالب علم کا اور ہمارا کیا ہے کالج بن کر دو انیورسٹی بن کر دو سکول بن کر دو بیڑا غرق ہو گیا ہے کبھی بھی یہ تمنا کر کیونکہ ان کو پتہ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں بلکہ ان کی حالت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اگر یہ جھوٹے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم مر جائیں اسی وقت مر جاتے ہیں لیکن بڑے سمجھتار تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ سی غلطی نہ کرنا اگر جھوٹ سے بھی کہہ دیتے ہیں معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا تھا حق اور باطل کا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لیکن انہوں نے جھوٹے مو بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مر جائیں اگر رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جھوٹے بھی کہہ دے ہمیں موت آ جائے بس اسی وقت ڈھیر ہو جاتے اور مر جاتے لیکن انہوں نے پتہ تھا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کا ان کو ضرور بھی ضرور پائیں گے لوگوں سے زیادہ حرش کرنے والے زندگی پر یہ سب سے زیادہ حریص ہیں ان سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے مشرقین کا چونکہ آخرت کا تو عقیدہ نہیں ہے بابر بے عشق کو اس کے عالم دوبارہ نہیں بس جو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے بس یہی دنیا ہے ہندو کیا کہتے ہیں کیا ہے کوئی جنت منت نہیں ہے کوئی باغ بغیچہ ہے کوئی دوزخ شوزخ نہیں ہے کوئی دھبکہ شبکہ ہے ان کے ہاں جنت دوزخ کا و آپ دوبارہ زندہ ہونے کا فلا فلا خلول کا عقیدہ ہے ان کے ہاں جو آخرت کا ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے مشرقین کا بھی نہیں ہے ان کا تو تھا لیکن مشرقین سے بھی بڑھ کر زندگی پر حریص یہ تھے ان کی تمنا تھی کہ ہماری زندگیاں بڑی بلکہ کیا ہے میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی اور یہاں اگر میں یہ بھی ارز کر دوں جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے رسول اللہ مبارک نے فرما ہن قریب دنیا کے قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر صحابہ نے ارز کیا کہ حضور ہم اتنے کمزور کم ہوں گے فرمایا تم کم نہیں ہو گئے سیکم الوہن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کی نفرت موت کو نہ پسند کرنا کیوں تیاری نہیں ہے تیاری ہو تو موت کو پسند کریں اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِيَنْ يُعَمَّرِ اور عذاب سے ان کو ان کی لمبی عمریں بھی نہیں بجا سکتی چاہے دس ہزار سال بھی ہو جائے تب بھی عذاب آئے گا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں فُلْمَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلِ مزید ان کی کچھ خامیوں کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کیا زندگی رہی انشاءاللہ